بارہ سلو پہ دیاری ہے پوڑے عفتے میں ایک دن کام ملا ہے پیرا نام بوٹا ہے اور جتنی مہنگائی انہوں نے کار دی ہے پھر کے اندھے نے بوٹا گالاں کار دا ہے خون کو نچوڑ نچوڑ کر پی رہے ہیں یہ تو انہوں نے پاکستان کو دباہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں امپورٹیٹ غدار منافق چور حکومت ہمارے سر پہ مسلط کر دی گئے اسلام علیکم ناظرین انٹو ڈیڈیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنا عثمان ناظرین حکومت نے پیٹرول کا اور بجلی کا بم عوام پہ گرا دیا اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوا مہینے میں دو بار ہوا ہے جس کے بعد عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے لیبرٹی چوک میں جہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے پی ٹی آئے کی ایک بہت بڑی قیادت موجود ہے شاہ محمود گریشی صاحب یہاں پر عالی قیادت میں سے آئے ہوئے میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک بینر جو کہ ایک فیڈریشن کی جانب سے ہے اور لکھا ہوئے کہ غریب مقاو ظالم حکومت نامنظور انہوں نے اپنے گلوں میں باقاعدہ طور پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو ان کے گلوں میں پیٹرول بھی ہے اور اس کے علاوہ ساتھی ساتھ روٹی بھی ہے اور یہ مختلف طرح کے اوزار لیے ہوئے ہیں پینٹ والے بھی ہیں یہاں پر دہاری دار بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بیلچے لے کر بھی موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مہنگائی کے بعد یہ کیا کہتے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی بیٹا جی بجلی کا بل بہت مہنگے ہو گئے پیٹرول مہنگا ہو گئے گی مہنگا ہو گئے مکان کے قرائے بڑھ گئے ہیں اب کہاں تک مزدور ان کے ساتھ چلے گا یہ تو ایمپورٹڈ حکومت ہے ان کو تو کچھ مرک نہیں پڑتا ہمارے لیے جینا مشکل ہو گئے ہیں بچوں کی روٹی بچوں میری بین میں مزدوری کرتا ہوں بارہ سو بے دیاری ہے پورے ہفتے میں ایک دن کام ملا ہے جبکہ یہ منہوس سپلیٹ آئے ہیں کاروبار کے بیرہ گرک ہو گیا ہے ٹھیکے دار نے ہمیں جواب دے دیا ہے اور روڈ کے اوپر صبح کھڑے ہوتے ہیں پورے ہفتے میں ایک دیاری لگی ہے میں اپنے دو بچے ہیں بچے کیسے پالوں کرائے کا مکان ہے میرا کیسے زندگی جو رہاں جی میرا نام بوٹا ہے اور جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے فیر کے اندھے نے بوٹا گالا گاردہ ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے میں نے نہ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں اور جس طرح کی مہنگائی ہے جتنے بھی میرا مزدور طبقہ ہے میں ان سب مزدور بھائیوں سے التجا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں خدارہ اس شریف خاندان نے جو غریب مقاؤں مہم چلائی ہے اس کے خلاب باہر نکلا ہو اپنے بچوں کی خاطر اپنی اولاد کی خاطر اپنے ماں باپ کی خاطر اور اس قوم کی خاطر اس قوم کا سر فخر سے بلاندہ کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے سائیکل تو ہر بندے کی مجبوری بن جانی جس طرح سے یہ پٹرول بڑھ رہا ہے ہم لوگ تو ویسے سارے کے سارے لیبری ونگ سے بلون کرتے ہیں ہم ایک ونگ ہیں پی ٹائی کا تو ہم مزدوروں کے لیے علامتی طور پر یہ اپنے ہولیے بنائے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو امپورٹڈ کمت غیرت کھاؤ ان غریبوں کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو ایک سو پچاس کروڑ کے اشتہار دے کے تم ان غریبوں کے مو سے جنوالا چھین رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے علامتی طور پر آپ نے اتنی ساری چینیں پہنی نہیں ہے کیا وجہ یہ پٹرول میں میں نے اس لیے بینہ گلے میں ڈالا ہے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے اگر پٹرول مہنگا ہوگا آٹا مہنگا ہوگا آٹا مہنگا ہوگا روٹی میں مہنگی ہوگی جب روٹی نہیں ملے گی تو ہم کہاں سکھائیں اللہ کے گھر دیر ہے ہندیر نہیں ان کو خدا غارق کرے گا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت آئے گی اور ہم ان سے بہت تنگ ہیں ہم دن رات ان کی شکلیں دے کے ان کو بددوائیں دیتے ہیں جس طرح سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ ناکام ہو گیا آچھے دن گزر گئے تو پٹرول کی پرائیس بھی اب بڑھ گئی ہے اور جو مطلب دل چاہ رہا ہے حکومت کر رہی ہے تو اس میں آپ لوگوں کی اس وقت کیا جذبات ہے جو لانے والے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں تو وہ تو ہونا ہی ہے لیکن امید کا دامن ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی امید لگا کے بیٹھیں اللہ تعالی سے اور انشاءاللہ تعالی ہماری عوام کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لیڈر عمران خانی آئے گا اب یہ بتاؤں کہ مجھے بھی مشکل لگا ہے آج پہلے پاس ہزار میں میری ٹینکی بھرتی تھی پچھے میں اب گیارہ ہزار میں بھرتی ہے آج مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے تو یہ کر رہے چور ڈاکوں نے یہی کرنا ہے ٹائم لے رہے ہیں یہ ان کو فرصت نہیں ہے دیکھنے کی اور یہ چوریا کر کر کے اپنی چوریوں کو چھپا رہے ہیں سب کلیر ہو رہے ہیں ہر طرح سے انشاءاللہ میری سپریم کورٹ بہت اچھی ہے اور میری ساری کورٹ اب وہ ان کا بحال دیکھے گی ہم جس مشن کے لیے ادھر کھڑے ہیں مہنگائی سے تنگ آ کر ہم پی ٹی آئی کے ورکر رس ان کے خان صاحب کی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں یہ مریم نواز جو تم بول رہی ہو نا کہ اپنے بیٹوں کو یہاں لے کر آؤ گرمی میں تم پہلے اپنے آپ میں جھانکے دیکھو کہ اپنے بھائیوں کو ادھر لے کر آؤ ساتھ ہے لیکن جو تم نے مہنگائی چالیس دنوں میں کر دی ہے نا وہ ہمارے لیڈر نے چار سالوں میں بھی نہیں کی تھی جو تمہیں ہم تم سے اتنے تنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہاں پہ ہوتے تو وہ مہنگائی نہ کرتے یہ نہیں جی عمران خان صاحب ایسا لیڈر دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا یہ چور ہے یہ شروع سے شروع سے اس کا باپ بھی وہاں پر بیٹھا ہے اگر وہ چور رہی ہیں تو آئے واپس کیوں نہیں آرہا واپس اس مہنگائی کے جو امپورٹیٹ حکومت نے کی ہے یہ عوام کی ہون کو نچوڑ نچوڑ کر پی رہے ہیں اس مہنگائی سے ہم باہر نکلے ہیں احتجاج کریں گے اور اس کے اگینسٹ ہم آواز اٹھائیں گے اور ان کو ہر حالت میں مہنگائی کو نیچے لانا پڑے گا ادھر وائز اس امپورٹیٹ حکومت کو نیچے اتڑے گی ناظرین میرے ساتھ بچہ موجود ہے جس کا نام ہے عبداللہ عبداللہ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو عمران خان کے حق میں آیا ہم عمران خان کے حق میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو اب آپ کے کھلونے کیسے آئیں گے کھلونے سے میں نہیں کھلتا ہمارے گھر میں یا تو کرکٹ ہوتی ہے یا تو پولٹکس ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں آپ کس کے زیادہ فین ہے کرکٹ کے پولٹکس پولٹکس خدا کا خوف کریں کوئی لوگوں کو آپ لوگوں نے بالکل ناک کی لکیرہ نکلوا دی ہے لوگ بدوائیں دیرے جھولی اٹھا اٹھا کے اور کتنا اس قوم کو آپ لوگ پیسیں گے غریب کے ساتھ کتنا ظلم کریں گے بندہ اللہ کا خوف کر لیتا مرنا تو ہم سب نہیں ہے نا مریم نواز مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آج آپ گونگی ہو گئی ہیں آپ بیری ہو گئی ہیں آپ اندی ہو گئی ہیں اپنی ذرا پچھلے چند مہینوں کی ٹویٹس نکالے آپ بھی ہنا بٹ بھی جو برینڈیڈ کپڑے برینڈیڈ جو ہے وہ جوتے اور برینڈیڈ بینگ لے کے ایک چھوٹی سی دو سو روپے کی ہنڈی لے کے اس کا طبلہ بجا رہی تھی پنجاب اسمبلی میں آج آپ نظر نہیں آ رہی وہ جو آپ اور حمزہ شباز نے ہمارے پیٹرول کے اوپر عوام کے پیٹرول کے اوپر لانگ مارچ کیا تھا یہ ساری عوام ہے یہ پی ٹی آئی نہیں ہے یہ ساری عوام ہے آج وہ لانگ مارچ کہاں ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے سرکاری اداروں کا کٹ کرے بچڑ اور سارا جو پیٹرول ہے وہ سارے آپ کے پولیس افسر آپ کے سرکاری ملازمین جن کو اپنے کلو بٹوں کی طور پر یوز کیا ہوئے وہ سب اپنی جیبوں سے پیٹرول دیں اور آپ ریلیز دینے آئی تھی اور آپ بڑا مو کھول کے کہتی تھی جب آئے گا شباز شریف اور نواز شریف پتہ لگ جائے گا تو عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں عوام انشاءاللہ آپ کو جوتوں سے مسترد کرے گی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ ہمیں پتہ سے ہونا ہی ہے میرے لیے جو مین کنسن ہے نا وہ اس طرح جو مجودہ حکومت ہے نا وہ مجھے منظور نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ لوگ چور ہیں کرپ ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے بھلائی نہیں سو سکتے ہیں اب پہلے کی جزبتاً چاہے لوگ کم ہے لیکن اگر آپ آج گھوٹنگ کرا لیں گے نا تو گھوٹ عمران خان کو ہی مل رہے ہیں مہنگائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گی کہ اس وقت آپ جو ہیں وہ آپ کو لگتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ چل سکیں گی بلکل نہیں چل سکتے ہیں آپ یقین جانے میرے ہزمن نے کہا ہے کہ اب آپ لوگ ایک گاڑی استعمال کریں گے ایک گاڑی ایک گاڑی کو استعمال کریں گے وہیں آنا جانے اور وہ بھی کم کریں یہ جو مہنگائی ہے نا یہ تو انہوں نے پاکستان کو دباہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں یہ لوگ ان کا مقصد جو تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ عمران خان نے کیا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ اس کے ساڑھے تین سال کی حکومت میں کیا ہے تو ان کو کیا مصیبت پڑی تھی آنے کی یہ تھوڑا انتظار کر لیتے یہ ایکچری یہ اپنے نیاب کے کیسز ختم کرنا چاہتے تھے یہ الیکشن مینج کرنا چاہتے تھے انہوں نے مریم کے بکال انہوں نے میڈیا مینج کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ یہ تو عوام کے تو یہ کبھی بھی نہیں تھے یہ ہمیشہ کبھی بھی یہ الیکشن کے دروں نہیں آئے یہ ہمیشہ اپنے ہینڈلرز کے دروں آئے ہیں امپورٹیٹ حکومت نے جتنا پہاڑ گرائے اور پہلے کہتے تھے نلائک حکومت عمران خان کی یہ باغی امپورٹیٹ غدار منافق چور حکومت ہمارے سر پہ مسلط کر دی گئے یہ جس کو ہم نامنظور کرتے ہیں یہ ووٹ کے عزت دو کہتے تھے انہوں نے عوام کا خون پہلے بھی چوسا اور اب بھی اور یہ دونوں ہاتھوں سے کہہ رہے ہیں تھوڑی سی مدد کے لیے مائم کس رہا پاکستان کے عوام کا خون چوس کر واپس جائے لانت ہے ان کے اوپر ان لوگوں نے جو مہنگائی کا یہاں پہ بم پھوڑا ہے نا عوام غریب عوام پہ عوام بچاری یہاں پہ تنگ آگئی ہے ٹھیک ہے وہ جو پہلے یہ بڑی باتیں کرتے تھے جی مہنگائی اور یہ مریم نواز کہتی تھی جو مولانا فضل رحمان ہے وہ کہتے تھے اور اس کے علاوہ بلاول تھا آج وہ کہاں پہ ہے آج وہ نظر کیوں نہیں آ رہے آج وہ مہنگائی کی بات کیوں نہیں کر رہے آج ان کو یاد آگیا ہوا ہے مہنگائی کی شرع ان کی جو ہے نا بہت زیادہ ہوگی ہے یہ مہنگائی عوام پہ ان لوگوں نے ایک بم بڑا ہوا ہے آپ پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں دو سو دس ہوگی ہے بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے اضافہ ہو گیا آٹھا مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگی ہوگی ہے آج مفتا اسمائل کہتا ہے کہ جو سابقہ حکومت تھی ان کی جو پالیسیز تھی وہ پالیسیز ٹھیک تھی یہ لوگ خود تعریف کر رہے ہیں آج اگر آپ اتنے تجربہ کہا رہے ہیں تو آج آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں نہیں آپ جو اس مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے میری میں تو اپنے کپتان سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ ان کو جو ہیں ایک مہینہ جو ہیں اور یہاں پہ رہنے دے ان کی گورنمنٹ اپی رہنے دے ایک مہینہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو عمران خان نے تین سال ہمجھتنی پرائس انفلیشن نہیں ہوئے وہ ایک مہینے میں ہو گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے بڑے چور ہیں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی میڈل کلاس کے لوگ نہیں آنا جا رہے وہ تو پور لوگ تو ایسے بھی نہیں آ سکتے تو بہت بہت زیادہ اور لوگوں کے گھر جانا بھی مشکل ہو رہا آنا بھی مشکل ہو رہا تو ہم میں منظور نہیں ہے ایمپورٹنٹ حکومت بس اب تو توبہ استقفار پڑھتی ہیں لہالوالا قوت اللہ بللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان شیطانوں سے اللہ اللہ چھٹکارہ دلوا دے یہ سب لوگ خان صاحب پر ڈال دے ہیں یہ حکومت کے خان صاحب نے کیلئے لیکن خان صاحب نے تو خزانے برے ہوئے تھے انہوں نے چھوڑ لٹے رہے ہیں دو مہینے میں خالی کیے ہیں سب کچھ خالی کر دیا ہے ستر سال کا گاند ایک دم سے تو نینہ سمرتا خان صاحب اکیلے کیا کریں اب ہم سب نے مل کر جی سب کچھ کرنا ہے میرے خیال سے ان کو اب دفعہ دور ہونا چاہیے اس پہ تو اس حکومت پہ سب لوگ سو لانتے ڈالتے ہیں تمہیں ایک بات سن لو جو موچوں کو تان دیتے ہونا گندے بدماش بنے ہوئے اور تم اس ملک کے اللہ نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے تم نے دیکھنا موں کے بال گرنے تمہیں پوری قوم نے گزیٹ گزیٹ کے تمہیں مارنے اور تمہاری موت بہت بری ہے کتے سے بھی بری تمہاری موت ہے آپ بھی سن لو تمہاری بری بہت ہے اور امریکہ خاص آپ کو ترکم بھی نہیں لگا سکتے آپ جب تک اللہ پاک ہے ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آئی سمجھ امریکہ اور چوڑوں کچھ بھی نہیں کر سکتے ناظرین آپ نے دیکھا کہ عوام کی تعداد جو ہے وہ غم و غصے میں ہے اور انہوں نے رانہ سنہ اللہ کو شہباز شریف کو اور حکومت کو اور ان سب کو بہت کوسنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی اور اب آپ کو جو ہے وہ عوام کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنا عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی